اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں یونیورسٹری آف لاہور کے بارے میں یونیورسٹری آف لاہور کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جس کا کہیں ایڈمیشن نہیں ہوتا اس کا یونیورسٹری آف لاہور میں ایڈمیشن ہوتا ہے اسی طریقے سے یونیورسٹری آف لاہور کے بارے میں ایک اور بھی بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ پاکستان کی ان چاند ایک یونیورسٹیز میں ہے جہاں پہ جو محال ہے وہ ذرا یورپی طرز کا محال ہے ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے اور آیا کہ آپ لوگوں کو یونیورسٹی آف لاہور میں ایڈمیشن لینا چاہیے یا یونیورسٹی آف لاہور کے مطلق اور بہت سارے سٹوڈنٹس کے سوالات ہوتے ہیں جس میں سب سے جو ٹارم و سوال یہی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی آف لاہور کی جو ڈگری کی ورث ہے وہ کتنی ہے یہاں کے ایڈیوکیشن سٹنڈرز کس طریقے سے ہیں یا یہاں پہ ان کا داخلہ لینا ایک درست فیصلہ ہوگا یہ تمام سوالات اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے لگے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کے ان سوالات کے علاوہ کوئی اور سوالات ہوں تو اس کے لیے آپ مجھے انسٹاگرام کے اوپر اپروچ کر سکتے ہیں میرا انسٹاگرام کو جو اکاؤنٹ ہے وہ بلکل یوٹیوب کے نام کے ساتھ وہاں پہ منسلک باقی آخر میں آپ لوگوں کو میں کچھ ایسی بات بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ اگر میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی تو اس کا کیا طریقہ اکار ہے چلیں آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے دیکھیں تو یونیورسٹی آف لاہور کے لاہور میں دو کیمپسز ہیں ایک مین کیمپس ہے اور ایک ان کا دیفنس روڈ پر لوکیٹڈ کیمپس ہے جسے لوگ نیو کیمپس کے نام سے جانتے ہیں جو نیو کیمپس ہے اس کا جو ٹوٹل رکھوہ ہے وہ تقریباً چوبیس اکڑ ہے اور جو ان کا اول کیمپس ہے جسے میرے کیمپس بولتے ہیں اس کا رکھوہ جو تقریباً آٹھ اکڑ ہے آٹھ اکڑ مین پنجابی میں بولوں تو آٹھ کلے اور نیو کیمپس کے چوبیس کلے تو یہ ان کا ٹوٹل ایریا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس دونوں کیمپسز میں یونیورسٹی آف لاہور یعنی کہ میں اس کو کمبائن کر کے بولوں تو ان دونوں کیمپسز میں آپ لوگوں کو جو یونیورسٹی کی بیلڈنگ ہے اور جو انفرسٹرکچر ہے وہ نہایت ہی بہترین دیکھنے کو ملے گا جیسے پاکستان میں جو سرکاری یونیورسٹی ہوتی ہیں ان میں کافی زیادہ ایشوز ہوتے ہیں بیلڈنگز کے کلاس رومز کے ایون دو فرنیچر کے بھی لیکن یونیورسٹی آف لاہور چونکہ ایک ایکسپنسف یونیورسٹی ہے اور اس کا جو انفرسٹرکچر اور اس کی جو بیلڈنگ اور کلاس رومز یہ تمام چیزیں ہیں اور ایون دو ان کا فرنیچر یہ آپ لوگوں کو بڑا کمال کا دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اگر آپ لوگ زیادہ پیسے خرچ کر کے اس یونیورسٹی میں آرہے ہو تو آپ لوگوں کو اس کا کچھ پی بیک بھی ملتا ہے ان ٹرم آف فرنیچر بیلڈنگ اینڈ ایٹماسفیر پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا جو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا مقصد ہوتا ہے یعنی اس طریقے سے یونیورسٹی کو اس نظر سے دیکھتے ہیں وہ ان کے ایڈوکیشن سٹینڈرز کو اڈاپٹ نہیں کرتے بلکہ وہ جو چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی بیلڈنگ کس طریقے سے ہے یونیورسٹی کا ایٹماسفیر کس طریقے کا ہے یونیورسٹی کا نہیں کہ محال کس طریقے کا ہے اور محال سے میرا کیا مراد ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس جو ان کی نظر یہ ہوتی ہے محال انفرسٹرکچر بلڈنگ ان کے لیے تو نو ڈاوٹ یونیورسٹی اف الہور ایک بہترین آپشن ہے اگر آپ ان میں سے ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کو ضرور یونیورسٹی اف الہور کو ایک دفعہ جا کے وزٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو یقینا یہ یونیورسٹی پسان دائے گی لیکن اگر آپ لوگ ان سٹوڈنٹس میں ہو جن کو یہ جاننا ہے کہ آیا کہ واقعی میں یونیورسٹی اف الہور کا جس طریقے کا بلڈنگ جس طریقے کا انفرسٹرکچر یا جس طریقے کا وہاں پہ محال ہے کیا ایڈوکیشن سرکمسٹانسز بھی اسی طریقے سے ہیں وہ کون کون سے ایسے دپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ یونیورسٹی اف الہور میں جو تعلیم ہے وہ بڑی اچھی دی جاتی ہے نہیں میاری دی جاتی ہے اور وہ کون سے ایسے دپارٹمنٹس ہیں جو جس نام کے دپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ آپ کو داخلہ نہیں لینا چاہیے ان تمام سوالات کے آنسرز کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہوگا تب آپ تمام چیزیں انشاءاللہ اچھے طریقے سے جان جائیں گے سب سے پہلے دیکھیں تو اگر تو آپ یونیورسٹی اف الہور کو ایز آس سائنس سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں یعنی اگر آپ اس میں کوئی سائنس پروگرام کی طرف جانا چاہتے ہیں نو ڈاؤڈ یونیورسٹی اف الہور میں جو پروگرامز ہیں وہ اتنے ہو رہے ہیں اتنے آفر کروائے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو ایون دو ایسے بیٹھ کے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے یعنی کہ پروگرامز کی بھرمار ہے یونیورسٹی اف الہور میں بہت زیادہ پروگرامز کروائے جاتے ہیں لیکن ان تمام پروگرامز میں جو تلیم کا میار ہے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہے وہ بھی ویری کرتا ہے اگر تو آپ اچھے سائنس سٹوڈنٹس ہیں یعنی آپ بی ایس فزکس کرنا چاہتے ہیں کیمسٹری کرنا چاہتے ہیں میتھامیٹکس میں ڈمیشن لینا چالتے ہیں بیالوجی میں زالوجی میں جتنے بھی سائنس کے ریٹڈ پروگرامز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو یونیورسٹی اف الہور قدر بہتر ایک یونیورسٹی ہے ایون تو اتنی بہتر نہیں ہے اگر آپ اس کے پسات کمپیرزن کریں اگر آپ پنجاب یونیورسٹی کا کمپیرزن کریں یا ایون تو گورنمنٹ کالو یونیورسٹی لاہور کا ہی اس کے ساتھ کمپیرزن کریں لیکن پھر بھی یونیورسٹی اف لاہور میں کچھ چیزیں بہتر ضرور ہیں اس لیے بھی بہتر ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہائر چیزیں ہیں جیسے ایم فل اور پی ایچ ٹی تک پروگرام کروائے جاتے ہیں ان تمام پروگرام میں تو کچھ نہ کچھ چیزیں جو لیو ورک ہے وہ یہاں پہ ضرور بہتر ہے لیکن اس حد تک بھی بہتر نہیں ہے جس حد تک ہونا چاہیے تو لہٰذا آپ اس کو ایوری کنسیڈر کر سکتے ہیں اور ان پروگرام میں کس حد تک یونیورسٹی میٹر کرتی ہے اور کس حد تک نہیں میٹر کرتی تو ان کے لیے تو میری ایک سیپڑ ویڈیوز مجھوڑ ہیں ان تمام پروگرام کے اوپر تو وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کس حد تک یونیورسٹی میٹر بھی کرتی ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی انجیننگ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ وہاں میں انجیننگ پروگرام بھی کروائے جاتے ہیں تو انفارٹنیٹل میں آپ کو کہوں گا کہ یونیورسٹی ای آنڈینئر کے طور پر دیکھیں تو یونیورسٹی ایک بہتر یونیورسٹی نہیں ہے اور آپ کے لیے ایک بہتر اپشن نہیں سمجھی جائے گی اگر آپ لوگوں کا شاید کوئی ایک سپیشل کیس ہو یا غیر اور مسئلہ ہو یا غیر اور ریزنز ہو تو آپ کے لئے کنسیدر کی جا سکتا ہے لیکن as a general point of view میں بات کر رہا ہوں and it is my personal opinion آپ لوگ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں تو میری نظر میں آپ لوگوں کو as a engineer آپ دیکھیں اس یونیورسٹی کو تو ایک بہتر option نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انجیننگ فیلڈ میں یونیورسٹی کا نام بھی میٹر کرتا ہے پاکستان میں اور وہ اسی وجہ سے میٹر کرتا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو انجیننگ کروا رہی ہیں لیکن انجیننگ کے لیے جو ریکوائیڈ لیب ہیں جو ریکوائیڈ وہ فن ہے جو بچوں کے پاس آنا چاہیے وہ ان کے پاس نہیں آتا اسی وجہ سے جیسے لاہور میں اب یونیورسٹی آف انجیننگ اور ٹیکنالوجی یعنی جسے اب یو ایٹی بولتے ہیں وہ لوکیٹڈ ہے اگر آپ یونیورسٹی آف الہور سے کریں گے یا اب کیمیکل انجیننگ کا ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کا کسی وجہ سے ہی پاکستان میں سب سے ٹاپ ریٹرڈ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں نا یونیورسٹی آف الہور میں اس لیے کی چیزیں نہیں موجود اگر تو آپ یونیورسٹی آف الہور کو انجیننگ کے لیے کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لگوں کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ نہ ہوتی وہاں پہ لیبز کے وہ سرکمسٹانسز ہیں نہ ہی فکلٹی کے وہ چیزیں موجود ہیں اور ایک اور بھی بات پتا چلوں یونیورسٹی آف الہور میں جو چیزیں کئی نہیں ٹھیک یا کسی جگہ پہ وہاں پہ مسائل ہوں میں کچھ چیزوں پہ سٹوڈنٹس خود بھی ذمہ دار ہیں اس طریقے سے کہ یونیورسٹی آف الہور چونکہ اب یہاں پہ ایک بات میں نے شروع میں بولی ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کا کہیں ڈمیشن ہی ہوتا ہے اس کا یونیورسٹی آف الہور میں ہو جاتا ہے یہ بات کسی جاتا تک ٹھیک ہے یہاں پہ سیٹس کافی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہر پرائیورٹ یونیورسٹی میں اگر آپ یونیورسٹی آف الہور کو چھوڑ بھی دیں آپ اس کے پاس اور دو یونیورسٹی ہیں لہور میں لوکیٹڈ ہے پرائیورٹ سیکٹر کی ان میں بھی کافی زیادہ سیٹس ہوتی ہیں ماسوہ ایک دو کو چھوڑ کر تو لہٰذا تقریبا ہر یونیورسٹی میں جو پرائیورٹ سیکٹر کی ہے ماسوہ ایک دو کو چھوڑ کر یہاں پہ داخلہ ایزیلی ہو جاتا ہے اور ان کا کرائیٹیریز بھی سافٹ ہی ہوتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو گورنمنٹ یونیورسٹیز اس بات میں تو کوئی دو ارہا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کو یونیورسٹی آف لاہور میں جو چیزیں اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے میڈیکل کے ریلیٹر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے رئے بہت سارے بچوں کے سوالات ہوتے ہیں اب چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور کوئی تمیز بھی نہیں ہے کہ کس طریقے کا سٹوڈنٹ آ رہا ہے لائک آ رہا ہے نلائک آ رہا ہے تو اسی وجہ سے جو محول ہے یونیورسٹی کا وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ کسی اور طرف چلا گیا ہے وہ ایڈوکیشن سٹنڈرڈز یا ایڈوکیشنل محول جو آپ یونیورسٹی کا بول سکتے ہیں وہ ایسا چن نہیں ہے انفارٹنیٹلی لیکن محول تو اپنا یونیورسٹی میں ہوتا ہی ہے یونیورسٹی میں آپ لوگوں کا بہت سارے لوگوں کے یہ ماننا بھی ہوتا ہے کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے تھوڑی ازادی بھی ہوتی ہے یونیورسٹی میں اور کالے میں یہی تو فرق ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس کچھ چیزیں جو ہونی چاہیے اگر آپ باقی یونیورسٹی میں جائیں چونکہ وہاں بھی بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی میں آپ لوگ محول دیکھنے یا یہ چیزیں کرنے نہیں آتے وہاں پہ تو آپ اپنے زندگی کے وہ قیمتی چار سال اپنے گھر والوں کی حلال کی کمائی اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کا وہ جو انرجیز ضائع ہوتی ہیں چار سالوں میں وہ کافی اہمیت کی حامل ہے آپ ان کو صرف اور صرف اس محول اور اس بیلڈنگ کے نظر نہیں کر سکتے اس کے لیے جینور بیٹھ کے آپ لوگوں کو اپنے کیریز کو لے کر چیزیں سوچنی چاہیے اور باقی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ڈگری کی ورث ہوتی ہے یونیورسٹی کے متعلق کے آیا کہ یونیورسٹی فلاہور کی ڈگری ورث فل ہے کہ نہیں ہے جیسے ابھی ہم میڈیکل فیلڈ کی بات کرنے لگے تھے تو میڈیکل فیلڈ میں جنابی اللہ اس کی کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو بہتر ڈپارٹمنٹ سمجھے جاتے ہیں جیسے فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن ہے اب اس میں بھی میں آپ کو چیزیں میٹر کرتی ہیں مورننگ اور ایمننگ کی کلاسٹرز میں بھی فرق آ جاتا ہے اور اس میں بھی آپ کو بولوں کہ اس یونیورسٹی کی ہاتھ تک بات کر رہا ہوں اس کے باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمپیزن کر رہا ہوں اب فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن کا میں یو آس سے نہیں مقابلہ کر رہا اسی یونیورسٹی سے مقابلہ کر رہا ہوں ان کی اپنے ڈپارٹمنٹس میں وہ قدر ہے بہتر ہے لیکن اسی طریقے سے یہاں پہ میڈیکل کریٹو بہت سارے فیلڈ ایسے بھی شروع کر دیئے گئے ہیں جن کا کوئی تلق نہیں ہے یا وہ کہلیں کہ برائے نامی فیلڈ ہے ان کا فیوچر میں نہ تو ایسا کچھ سکوپ ہے اور یہ صرف اور صرف بچوں کو داخلہ دینے کے لیے کہ ایک بچہ رہا نہ جائے جس کا داخلہ نہ ہو سب کو داخلہ ملنا چاہیے تو وہ جو ایکویلٹی کیم کرنے کے لیے بھی کچھ انہوں نے دپارٹمنٹس کھولے ہوئے ہیں انفارچنیٹلی تو لہٰذا ان دپارٹمنٹس میں بھی آپ لوگوں کو اچھتناب کرنا چاہیے وہ کون کون سے دپارٹمنٹس سے ان کو ڈیٹیل میں آپ کو ڈسکس نہیں کر سکتا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اب اسی کے ساتھ ہم یونیورسٹی آف لاہور کی تھوڑی سی اور بات کریں تو یونیورسٹی آف لاہور کا جو کیفیٹیریہ ہے وہ کافی بہتر کیفیٹیریہ ہے ان کا جو انڈرگراؤنڈ والا یعنی جو بیسمنٹ والا ان کا کیفیٹیریہ ہے وہ کافی بہترین ہے اور اس کی جو لک ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ کافی آپ لوگوں کو یہ لک دیتی ہیں کہ آپ کسی اچھے مینگے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ انجاب یونیورسٹی چلے جائیں اور پی سی ڈھاپے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں اور کافی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو اپنی کلاس کا یہاں پر فرق محسوس ہوتا ہے یعنی آپ کے پیسے لگے ہوئے نظر آتے ہیں بھی اپنی یونیورسٹی میں لگائے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو اس یونیورسٹی کا محول ہے اس میں زیادہ حق ادا کیا ہے خراب کرنے میں وہ سٹوڈنٹس خود ہیں کیونکہ یہاں پر سٹوڈنٹس کی اتداد بہت زیادہ ہے اور برنگ برنگے سٹوڈنٹس ہیں اور موسٹلی وہ سٹوڈنٹس آ جاتے ہیں جو پنڈے نہیں آتے گھر سے وہ یونیورسٹی کو چونکہ انہوں نے کنسیڈر اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ محول کے لیے یا اور اس طریقے کی سرگرمیوں کے لیے وہ یونیورسٹی آئے ہوتے ہیں یونیورسٹی پڑھنے تو نہیں آئے ہوتے ہیں انہیں شورٹ پڑھانے آئے ہوتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے اپنی کلاس تو لگانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو کچھ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں انہوں کو بھی کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے باقی یونیورسٹی آئی کے مطلق یہ بھی چیزیں کچھ فیمس ہیں کہ جنابی اللہ یہاں پہ آپ لوگوں کو سیپلیز باہ لگائی جاتی ہیں اور اور بھی بہت ساری پرائیوری یونیورسٹیز کے مطلق یہ باتیں فیمس کر دی جاتی ہیں لیکن حالانکہ یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ سٹوڈنٹس یہاں پہ آ کر اور ساری بہت ساری ایکٹیوٹیز میں انوال ہو جاتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں تو دیٹس بائی پھر ان کو سیپلیز لگنی ہے تو اگر وہ پڑھیں گے تو ان کو لگیں گی تو اس میں یونیورسٹی کا اتنا زیادہ قصور نہیں ہوتا باقی یونیورسٹیز لاہور میں بہت سارے ایسا دیپارٹمنٹس ہیں جن کی اوپر آپ انگلی اٹھا سکتے یعنی کہ ان دیپارٹمنٹس میں جو ایجوکیشن سٹنڈرز ہیں وہ کافی لو ہیں لیکن یہاں پہ یہ ایک پوزیٹیوٹی ہے یا ایک یہ پوزیٹیو چیز یہ موجود ہے کہ اس یونیورسٹی میں جو چیزیں اچھی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اس یونیورسٹی کی جو مینئیمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے اور یہ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پرائیوٹ یونیورسٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں مینئیمنٹ کے بہت کم مسائل ہوتے ہیں اگر آپ اس کا کمپیشن گورنمنٹ یونیورسٹی سے کریں تو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بہت کلرک مافیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو کافی تنگ کرتا ہے بچوں کو تو پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں یہ جو مافیا یہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے ان میں لیکن یہاں پہ یہ چیزیں پلس پوائنٹ ہیں تو ساتھ میں یہاں پہ یہ فیسز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ انقریض ہوتی ہیں ایک عام گھر کا بندہ یا میڈل کلاس کا وہ بندہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے کافی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں فیسز کے لحاظ سے تو اس یونیورسٹیز کے جتنی زیادہ فیسز ہیں جس ٹکے کا اس میں وہ آپ لوگوں کو انویسٹ کر کے آتے ہو تو کچھ پروگرام ایسے ہیں جو واقعے میں ہی تو ہی آپ لوگوں کو نہیں کنسیڈر کرنے چاہیے باگی اب لاسٹ میں آپ لوگوں کو پتاتا چلوں گا اگر آپ کو میری کسی رائے کی ضرورت ہو کسی بھی پروگرام کے متعلق یا کسی بھی کیریئے کانسلنگ کی اوپر یا کوئی بھی سوالات ہوں آپ لوگوں کو اور اب وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو میرے انسٹاگرام کی اوپر ڈیم کرنا پڑے گا وہاں پہ ہماری ٹیم آپ لوگوں کو ڈیل کرے گی تو آپ لوگوں کو وہاں پہ طریقہ کار بتا دیا جائے گا جس سے آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں اس کے تھوڑے بہت چارجز ہوں گے میں آرہی بتا رہا ہوں تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنے فیوچر کا فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کے کیجئے گا اور کبھی بھی کسی ایسے پروگرام میں داخلہ مت لیجئے گا جہاں پہ آپ کے چار سال اور حق حلال کی کمائی ویسٹ ہو تینک یو